موسم کے ساتھی بچوں کو ڈیفرن قسم کے انفیکشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں چسٹ انفیکشن ایک کومن انفیکشن ہے جو کہ دوسرے تیسرے بچے کو ہو رہا ہے اس کی ڈیفرن ریزنز ہوتے ہیں اس کی تھوڑی سی کیئر بھی ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ چسٹ انفیکشن ہونے سے کیسے آپ اپنے بچے کو بچا سکتی ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ کو بچے کو چسٹ انفیکشن ہو جائے آپ کو کیا کرنا ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہماری چینل مدر ڈائری کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں پینٹ میں بتائیے کہ آپ کے بچے کو آج کل کس قسم کا کوئی پرابلم ہے یا نہیں اور میں سب سے پہلے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے بچوں کو بیماریوں سے ہر قسم کی افعاد سے بری نظر سے بچانا اور ہم سب کے بچوں کو صحت دینا زندگی دینا اچھا نصیب کرنا اور ماں باپ کا دنیا اور آخرت میں فخر بنانا آمین سوما آمین اچھے لیے بات کرتے ہیں میرے بیٹے کو چسٹ انفیکشن ابھی ہوا ہے اور بہت سوئر قسم کا چسٹ انفیکشن ہے جب سے وہ پیدا ہوا ہے ماشاءاللہ سے سکس منٹ اس کا سٹارٹ ہو گیا ہے ابھی تک کوئی کسی قسم کی اسے بیماری نہیں تھی اور ہم نے اسے کوئی میڈیسن نہیں دی لیکن اچانک سے چسٹ انفیکشن کیوں ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر بچہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور کس بچے کو کس وجہ سے الرجی ہو جائے کس وجہ سے کوئی پرابلم ہو جائے یہ بالکل بھی نہیں پتا ہوتا تو آج کا جیسے ہی موسم بدلہ ہے ویسے ہی ایک تو مچھر بہت زیادہ آگئے ہیں مچھر آنے کی وجہ سے میں نے موسپل لیا اور موسپل اس کے لگایا کیونکہ مچھر تھے تو موسپل جو ہے وہ میں نے اس کے فیس پر لگایا اس کو انفیکشن موسپل کی وجہ سے ہوا دکٹر نے کہا ہے کہ بچے کو کسی قسم کا دھوان بچے کو پرفیوم سپری وغیرہ بچے سے دور رکھیں تو اگر آپ بھی اپنے گھر میں موسپل کا استعمال یا پھر وہ موسپل جو موٹی میٹ ہوتا ہے کوائل والا اس کا استعمال کرنی ہے تو ہو سکتا ہے کسی بچے کو اس سے انفیکشن ہو جائے کیونکہ اس کا دھوان یا اس کی سمیل جو ہے وہ بچے کے لیے صحیح نہ ہو میرے بیٹے کے ساتھ یہ ہوا ہے اس وجہ سے چیسٹ انفیکشن ہوا جبکہ میرے ایک بھانجے کو چیسٹ انفیکشن اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ اس کو جو دودھ ہے وہ سوٹ نہیں کرتا یعنی کہ کبھی وہ بوٹل فیڈنگ کرتا تھا اس کو سوٹ قسم کا چیسٹ انفیکشن ہے پاک میں ملٹیپل ٹرائے کرنے کے بعد پتا چلا کہ اس بچے کو بوٹل یعنی کہ دودھ سے انفیکشن ہوتا ہے تو اسی وجہ سے آپ کے بچے کو کس وجہ سے انفیکشن ہو سکتا ہے اب یہ چیزیں آپ کو خود اوبزرویشن جو ہے وہ کرنی چاہیے کیونکہ اب مجھے جیسے بتا چلا کہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا میرا بیوی تھرو آؤٹ مدر فیڈ پہ ہے میں نے اسے کوئی اسی چیز نہیں لائی تو انفیکشن کے ریزن یہ ہوتی ہے اسی طرح فوڈ الرجی ہوتی ہے فوڈ الرجی کی میں نے ڈیٹیل ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے تو اس وجہ سے بھی بچے کو انفیکشن ہو جاتا ہے موسم بدر رہا ہے بچے کو مچھوں کی وجہ سے بہت ساری فیملی پنکیں جلا رہی ہیں گرمی ہو رہی ہے تو بچے ہیں وہ اچانک سے بچوں کے سارے کے سارے کپڑے کم ہو جاتے ہیں اس سے بھی بچے کو تھنڈ لگ جاتی ہے تو ڈاکٹر نے اس کو کہا ہے کہ اسے تھنڈ سے بچائیے انسکین اس کو دھومیں یا سپری کرنے والی چیزیں یا پارڈر وغیرہ ان سب سے آپ نے اسے دور رکھنا ہے تو جب بچے کو انفیکشن ہوتا ہے تو بہت زیادہ ریشہ ہو جاتا ہے اور اس کے کافی سانس کی آواز آتی ہے جس سے فضل چلتا ہے کہ اس کو چیسٹ انفیکشن ہے بچے سے کچھ بھی کھایا پیا نہیں جاتا بچے سے دودھ بھی پیا نہیں جاتا بچے کو اگر میڈیسن دی جاتی ہے وامٹنگ کے دریئے پاہے نکل جاتا ہے بچے کا جتنا زیادہ ریشہ ہے وہ بچے کا اندر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے کھایا پیا نہیں جاتا اگر آپ کا بچہ کچھ بھی دودھ نہیں پیرا کچھ بھی نہیں کھا رہا بھی کل نڈھال ہو رہا ہے ایک تو یہ ہے کہ چیسٹ انفیکشن کو آپ فوری طور پر ڈاکٹر سے کنسرن کریں لیکن احتیاط کیا کرنی ہے آپ نے بچہ کچھ بھی نہیں کھا رہا تو آپ نے اس کو سٹیم دینی ہے اگر آپ کے پاس نوبلائزر ہے آپ نوبلائز کر لیں اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو گھر میں جو آپ کوئی بھی دیچکی لیں اس میں آپ پانی بوائل کریں اس کو کور کر کے رکھیں اور اس کے بعد بچے کو سٹیم دیں سٹیم دینے کے بعد سٹیم بچہ اچھی طرح لے لے گا پھر آپ تھوڑی دیں بعد پر دس سے پندر منٹ بعد پھر آپ اس کو کیا کریں میڈیسن دیں اور پھر اس کو فیڈ کروائیں اور بچہ سکون سے سو جائے گا اگر آپ اس سے پہلے آپ نے کئی دفعہ ٹرائے کیا اس کو اپنے میڈیسن دیت اس نے سارا کچھ وومٹ کر دیا اور وومٹین کے دورانا آپ دیکھیں گی کہ اب بہت زیادہ ریشہ اس کے موہ سے نکر رہا ہے اس کے تھوک میں بیسے بابلز بن رہی ہیں جیسے آپ سامنے شو ہو رہی ہیں تو اس کا مطبع ہے اس کو ریشہ ہے یہ ریشہ جو ہے ٹائم کے ساتھ صحیح ہوگا آپ نے سٹیم جو ہے کوائل وغیرہ یوز کر رہی تھی میں موسپل یوز کر رہی تھی اسے سمیل سے الرجی ہوئی ہے آپ نے وہ سب چیزیں دور کر دینا ہے آپ نے مچھر دانی لے لینا ہے اور مچھر دانی میں آپ نے بچے کو ڈالنا ہے اور جیسے میرے بھانجے کو دودھ کی وجہ سے تو آپ نے اسے دودھ پلانا چھوڑ دینا ہے وہ بھی چیز اس کو الرجی کا باعث بن رہی ہے اس کو آپ نے سکیپ کر دینا ہے اور ڈاکٹر کی ہدایات کو فالو کرنا ہے اور اگر وومٹ بچے کو ہو رہی ہے ریشہ بائے نکل رہا ہے تو یہ اس کے لئے اچھا ہے اس سے جتنا زیادہ ریشہ بائے نکلے گا وہ سب اچھا ہے لیکن ایک اور چیز کی وجہ سے بچے کو ریشہ ہوتا ہے کہ مدر جو ہے باٹر فیڈنگ جو کرواتی ہیں وہ بچے کو تھنڈا دودھ پلا دیتی ہیں اس سے بھی موسم بدل رہا ہے ماس میں تھی ہے بہت گرم فریچ کا دودھ یا بہت زیادہ تھنڈا دودھ بچے کو ماں خود تھکی ہوتی ہے یا بچے کو بھی تھوڑی دیر پہلی بنا کے دیا اس کے بعد فوراں ماں نے سمجھا کہ ابھی ہی بنا دیا لیکن وہ جیسے سردی ہے اس میں روم ٹپریچر کی وجہ سے بھی زیادہ تھنڈ ہو جاتی ہے تو آپ نے یہ سب نہیں کرنا اس کی وجہ سے بھی جمع ہو جاتا ہے بچے کا سینہ کھڑ کر کی آواز آتی ہے اور بچے کا بہت زیادہ پرابلم ہو جاتا ہے آپ نے ایسا بھی نہیں کرنا اس کی وجہ سے بھی بچے کو ریشہ ہوتا ہے اچھا کچھ کہتی ہے کہ بچے کو کیلہ دیا یا چاول دیئے اس کی وجہ سے بھی ریشہ ہو گیا اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ریشہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے ریشے والی کیفیت ہے یہ کسی بھی ریزن کی وجہ سے ہو سکتی ہے ایک چیز ہے جس سے بہت سارے بچوں کو وہ چیز انفیکشن وغیرہ نہیں ہوتا جیسے کیلہ کھانے سے سبھی بچوں کا انفیکشن نہیں ہوتا اسی طرح سے ریز کھانے سے کسی بھی بچے انفیکشن نہیں ہو سکتا لیکن اگر کسی ایک بچے کو اگر ہو گیا ہے تو وہ اس کو فوڈ الرجی کہتے ہیں یعنی اس بچے بچے کو اس چیز الرجی ہے جس کی وجہ سے اس کو ایسا ہوا ہے ہر بچے کو یہ نہیں ہوتا اس طرح سے کھانسی ہے یا کسی ہے اب جب باقی میرے بچے ہیں ان میں سے کسی کو موس پر لگانے سے الرجی نہیں ہوئی لیکن اس کو موس پر لگانے سے اس کی سمیل سے ریشہ ہو گیا تو یہ چیزیں آپ کو observe کرنی پڑے گی اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے اس بچے کے ساتھ یہ پرابلم ہو گیا تو پھر آپ اس چیز کو سکپ کر دیں اور سٹیم بار بار دیں میڈیسن ڈاکٹر کو نازمی پولا کریں اس چیز کو سیریس لیں تو نگلیک مت کریں ساتھ ساتھ کیر بھی کریں اور اس کو صحیح ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن سٹیم دی جی اس کے علاوہ میں نے ناک ساف کرنے بچے ناک میں اگر بلکل بند ہو گیا تو بچے نوز کو کلین کرنے کے لیے جو جو چیزیں ہیں بلپ سرنج ہوتا ہے وہ آپ کو نوز کلین کی ڈیٹیل ویڈیو ہم نے بنائی ہوئی ہے آپ وہ ضرور دیکھیں اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ بچے نوز کلین کرنا چاہتی بچے نوز کلین کرنے دیفرن تاریخ ہیں جس میں ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ چینل پر اپلوڈ ہے اس کے لئے آپ کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ بھی تفصیل سے دکھائی ہوئی ہے آپ ضرور دیکھیں اگر آپ بچے اس کے ڈیویلپنگ مائل سٹونز ہوتی ہیں اس سے ریڈیٹی ڈیٹیل سے ہماری ویڈیو مجود ہیں اور بچوں سے ریلیٹی بچوں کے ہار پر مائل سٹونز ہوتی ہیں اس سے ریلیٹی ڈیٹیل سے ہماری ویڈیو مجود ہیں سیر سے ویڈیو بھی مجود ہیں ان ساری ویڈیو اس کو ضرور دیکھا کریں اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پہ آئی ہیں تو ہمارے چینل مادر ڈیاری کو سبسکرائب کر لیجیے ساتھ میں بیل آئیک پریس کر دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ میں بتائیے اپنا بہت خیار رکھے گا ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ خیال رکھے